بہت شکریہ جیسے آپ نے ہمارے پورا مند ادھیجات بھی شرکت کر کے ہمارے ادھیجات کو چاہ چاند مگایا آپ نے اور ہاں ہمارے جو سپرنٹ کے سکرنے پر آس میں اتلاف جائی کی تو اس وقت میں اس موقع پہ ہمارے جو مطالبات ہیں جو ہنڈر پر سویس پہلی اور جنون جو مطالبات ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا میں آپ کا زیادہ وقت نہیں کروں گا ہمارے مطالبات یہ ہیں پورے پاکستان بل خصوص جلد پاکستان میں سال کے دو مہنے کی تعلیمی اداروں کو کھولا گیا ہے دو مہنے بھی الٹرنیٹی کلاس مطلب ایک دن چھٹی ایک دن کلاس کے طور پر ہماری کلاسس کائنکات کیا گیا ہے اور ہمیں جو ایکچول جو سے لبس پڑھائے گیا ہے ہمارے جو نصاب ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ ہمیں کمپلیٹ کر آ گیا ہے فیزیکل کلاسس میں اس کے بعد کوویڈ کو بہانہ بنا کے بہانہ تھا ڈراما تھا یا ایک حقیقت تھی پاکستان میں ہم نہیں جانتے ہیں جو آج کسیٹ کے پانچ پرسنٹ کے علاقے ان کو روکے رکھا ہے کوویڈ کی پوزٹیوٹی کے جہاں سن میں پندرہ سوپر جا رہا ہے تو میں بعد لمبی نہیں کرنا چاہوں گا تو اسی وجہ سے ہمارے جو تعلیمی جو نقصان ہوا ہے ہم جس طرح جو متاثر ہوئے ہیں دو مہنے ہم کلاس لے کے بس پرسنٹ سے لے بس کمپلیٹ ہوا ہے اب یہ آگے یہ لوگ سو بیس جون سے انٹرمیڈیٹ جو آن لائن ہیں سوری آپ کی بات کٹ رہا ہوں آن لائن کلاسیز کا کیا ہے بتا رہا ہوں اور جو انہوں نے آن لائن پر شکف کیا آن لائن کا یہ ہے گلگت پلکستان پورے پاکستان میں آن لائن جو انٹرنیٹ کا میرے خیال سے تھرٹی سا فورٹی پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جن کے اپروش ہی نہیں ہیں انٹرنیٹ کا بلو خصوص گریب پلکستان میں 50% لوگ ایسے ہیں جہاں انٹرنیٹ کو دور کی بات نیٹورک میسیج اور کالس سے بھی محروم ہوگو لوگ تو وہ لوگ انٹرنیٹ کی کلاسیز کیسے لے سکتے ہیں ایسے غریب طلبہ لوگ ہیں جن کے انٹرنیٹ کی پیکیج کرنے ہی آتا پہلے انہوں نے پورے سال کے فیس لیے ہم سے بھائی تمہیں آن لائن پر شیفٹ کرتے ہو ہماری طرح نقصان ہوتا ہے ہمیں فیس دعا بس کرتے ہیں تم لوگ اور بات اب یہ ہے وقت خزر چکا ہے اب ہمارے مطالبات یہ ہیں یہ 24 جون اور 23 جون سے میٹرنیٹ کا انتہان کا انعقاد کر رہے ہیں تو ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ ہمیں 20% سے لیبس پڑھائے گا اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پڑھائے گیا آن لائن ایک گرامہ رہ جائے گا آن لائن کے نام سے ہمیں وہ نامنظور تھا اسی دن سا ہم تعلیمی دارے کھولنے کے حق میں آواز بلند کرتے رہے ہیں ہماری کسی نے نیسی نہیں بند رکھے اب ہمارے مطالبات یہ ہیں پورے پاکستان میں جیسے دنیا پر کے 80% ممالک میں ایکزام کینسل کیے گئے ہیں میں ان ریکارڈ بات کر رہا ہم ایکزام کینسل کیے گئے ہیں سیڈرن کو نیکس کراس میں پرموٹ کیا گیا ہے ہمارا ہم سیمورک نیڈیا میں نائن مطالبات کیا ہے ہم چاہتے ہیں ہمیں پرموٹ کریں اور پھر بھی تم کہتے ہو کیسے سیڈرنوں میں انتحان نہیں دینا چاہتے ہو تو ہم یہ آپ سے کہتے ہیں مطالبات کرتے ہیں ہمارے نومبر دسمبر تک ہمارے کالیز تعلیمی دارے کھولیں ہمیں تین چار مہینے کا وقت دیں فسکر کلاس دیں ہم کیاری کے ساتھ انتحان دینے کو تیار ہیں مضبوط طریقے سے ستر سال پاکستان کے تاریخ میں آج تک ایسا کوئی اتجاز نہیں کیا گیا اب جو اتجاز کر رہے ہیں سہیکون کی تعلان میں طلبائے صرف تین چار گھنٹوں کی تحریک سے آ رہے ہیں تو ان کے جنور مطالبات ہیں پھر آپ لوگ کہیں گے جو توپر سے جنہوں نے پڑا ہے آن ریکارڈ بات کرنا چاہتا ہوں میرا نام عبدالعزیم ہے فرسٹ جیر کا سیڈرن ہوں میٹرک میں میرا نائنٹی ٹو پرسنل ریزلٹ ہے ایک ہزار بھارہ نمبر میرے ہیں اور میرے پیس پر میرے نائنٹی فور میرے بنتا ہے حفیظ بران بھی ہوں تو نائنٹی ٹو میرے 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 چونکہ تھوڑی حل کی پھل کی تیاری ہے میں کہتا ہوں حل کی پھل کی تیاری ہے لیکن ہم بہت بڑے ظالم نائنصاف ہوں گے ہم ان تلوہا کرنے سوچیں گے جو یہاں اور پاکستان پر گورنمنٹ تعلیمی داروں میں پڑ رہے ہیں جن کو آن لائن کلاسز کا نام تک نہیں سنا ہے جن کا سلبس بلکل کمپلیٹ ہی نہیں ہے اور ان کا جو آگے جو مستقبل ہے وہ بلکل دار ہے اور بلکل وہ دور رہے ہیں پاکستان میں اندکارڈ بات کر رہا ہوں اور اندکارڈ بات کر رہا ہوں پاکستانی دلپا ایسے ہیں جو ذہنی دباؤ کا شکار ہے جن کے منٹیلٹی لیول ایکسٹریم لیول تک مہنچیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دو لوگوں نے پاکستان میں